کیسے شروع کیا تھا پرتفی راج کپور صاحب نے اپنا کریئر بولی وٹ میں اس کے بعد ان کے بچے کون ہوئے انہوں نے کیا کیا آگے چل کے ان کی جنریشن نے کیا کیا یعنی کہ کپور خاندان سے چڑی ہوئی ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے دوستو کپور خاندان کا رنگ ہندی جگت کی دنیا پر کچھ ایسا چڑھا کہ بینا ان کے رنگ کی یہ سترنگی ہی نہیں ہوتا ہے ہندی سینیما کے جتنے دیوانے ہیں وہ اس پریوار کو صرف دعا ہی دیتے ہیں جو اب کبھی بھی ہمارے ذہن میں بولی وٹ کا نام آتا ہے تو کپور خاندان کے یوگدان کے بارے میں ہم ضرور سوچتے ہیں پرتفی راج کپور سے لے کر راج کپور تک اور رشی کپور سے لے کر رنگیر کپور تک سبھی نے فلمی دنیا میں اپنا نام بنایا ساتھی اس خاندان میں کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے بولی وٹ کا اپنی ایکٹنگ سے نکھا رہا ہے کپور خاندان ہندی سینیما کا پہلا سا پریوار مانا جاتا ہے جس نے انڈسٹری کو پیڑی در پیڑی اپنایا تو چلیے آج ہمیں کو کپور خاندان سے ملواتے ہیں بولی وٹ میں مشہور کپور خاندان کی شروعات ہوتی ہے پرتفی راج کپور جی سے پرتفی راج کپور جی کا جن پاکستان کے پنجاب میں ہوا تھا ان کے پتا جی کا نام دیوان بششور تھا دیوان بششور ناد کپور جی نے راج کپور کی چرچت فلم آوارا میں ایک رول بھی پلے کیا تھا کپور خاندان سے پرتفی راج کپور جی نے ہی سینیما میں ایکٹنگ کی نیو ڈالی تھی آپ کو بتا دے انہوں نے اپنے کریئر کی صحیح شروعات ہندی سینیما کی پہلی بولتے فلم آلہ مارہ سے کی تھی ویسے سے پہلے بھی یہ دھاری تلوار سینیما گل جیسی موویز میں دیکھے جا چکے تھے ساتھ ہی انہوں نے سب سے چرچت فلم جسے لوگ آج بھی دیکھنا پسند کرتے ہیں مگلی آزم میں اکبر کا رول کیا جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ان کی ایکٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے بھارت سرکار انہیں پادمہ بھوشنر سے سمانت بھی کر چکی ہے ساتھ ہی انہیں دادہ صاحب فال کے آوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے پرتفی راج کپور جی نے رام سرنی مہرا سے شادی کی جس کے بعد ان کے چار بچے ہوئے راج کپور، شمی کپور، ششی کپور اور ارمیلا کپور سب سے پہلے بات کرتے ہیں راج کپور جی کے بارے میں جنہیں بولیوڈ انڈسٹری کا شو مین کہا جاتا تھا انہوں نے اپنے خاندان کی وراثت کو آگے بڑھایا اور ایکٹنگ کی دنیا میں ہی اپنی جڑے مضبوط کی راج کپور جی نے اپنی بہترین ادھکاری سے شری چار سو بی ساوارہ جو کر جسی فلموں میں چار چاند لگا راج کپور جی نے کرشنا ملہوترا سے شادی کی جس سے ان کے پانچ بچے ہوئے رندھیر کپور، رشی کپور، راجیف کپور، ریما کپور اور رتیو کپور وہی بات اگر شمی کپور کی کرے تو یہ پرتوی راج کپور کے دوسرے بیٹے تھے شمی کپور نے بھی کشمیر کی کلی، تمسہ نہیں دیکھا جانور جیسی موویز دے کر بولیوڈ میں اپنا ایک الگ مقام بنایا ساتھی شمی کپور کو بولیوڈ کی دنیا میں رومانس کا بادشاہ کہا جاتا تھا انہوں نے اپنے انوکھے ڈانس ٹائلز اپنی خاص پہچان بنائی سال 1950 سے لے کر 1970 تک اپنے ڈانس ٹائل اور ایکٹنگ سے سبھی کو اپنا دیوانہ بنانے والے شمی کپور جی نے نیشنل اوارڈ بھی جیتا ہے ان کی شادی گیتا بالی جی سے ہوئی تھی جس ان کے دو بچے ہوئے عادت راج کپور اور کنچن دیس آئی پر سال 1965 میں چگن پاکس کی وجہ سے ان کی پہلی پتنی بالی جی کی موت ہو گئی قریب چار سال بعد شمی کپور نے دوسری شادی کی نیلا دیویچی سے آپ کو بتا دے شمی کپور کی آخری فلم راک سٹار تھی جس میں انہوں نے رنبیر کپور کے سنگ کام کیا تھا اب بات کرتے ہیں پرتویراج کپور کی تیسری سنتان یعنی کہ ششی کپور جو کے بارے میں جن کا پیدائشی نام بلبیر پرتویراج کپور ہے لیکن فلموں میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا نام ششی کپور رکھ لیا ششی کپور بھارت کے پہلے ایسے ایکٹر تھے جو ہالی ورڈ فلموں میں نظر آئے تھے ایکٹر ہونے کے سنگ سنگ ششی کپور صاحب ڈیریکٹر اور پریڈیوسر بھی تھے ستین شیوم سندرم دیوار کبھی کبھی جیسے فلموں میں انہوں نے اپنی ایکٹنگ کا لہا منوایا اور سب کو اپنا دیوانہ بنا دیا ایسے میں بھارت سرکار کون کی تعریف کرنا تو بھائی بنتا ہی ہے اس لئے ششی کپور صاحب کو پت مبھوشل کے اوارڈ سے سمانت کیا گیا تھا ششی کپور صاحب نے شادی کی تھی جینیفر سے جنس ان کے تین بچے ہوئے کنال کپور، کرن کپور اور سنجنا کپور چار دسمبر سال دوہزار سترہ کو ان کی موت کے ساتھ کپور خاندان کی ایک پیڑی کا دی اینٹ ہو گیا چلی اب بات کرتے ہیں راج کپور جی کے بچوں کے بارے میں جن میں بڑے بیٹے کا نام ہے رندیر کپور انہوں نے بھی بولی وڈ میں اپنا سکھا چلایا اور جیت آج اور کل ہیرہ لال پنہ لال جیسی فلموں میں کام کیا رندیر کپور کی پہلی فلم تھی شریعت 420 جس میں انہوں نے ایک چائلڈ آٹسٹ کے طور پر کام کیا رندیر کی شادی ببیتہ کپور سے ہوئی تھی جس سے ان کی دو خوبصورت بیٹیاں ہوئیں جو کی جانی وانی ایکٹرسز ہیں کرشما اور کرینا اب باری آتی ہے بھائی ان کی جو اپنے دور میں لڑکیوں کی جان ہوا کرتے تھے راج کپور صاحب کے دوسرے بیٹے رشی کپور صاحب جنہیں دیکھنے کے بعد تو ٹی وی سے ہٹنے کا من ہی نہیں کرتا تھا کیونکہ رشی کپور کی ایکٹنگ اور ہر ایکٹرس کے سنگ ان کی کیمیسٹری بہت زیادہ اچھی لگتی تھی رشی کپور نے بولی وڈ انڈسٹری میں اپنا ایک الگ مقام بنایا اور ہم تم نگینہ دیوانہ اور بھی کئی بہترین فلموں میں کام کیا رشی کپور صاحب نے بولی وڈ میں اپنے نام کا پرچم لے رایا رشی کپور کی شادی نیدو کپور سے ہوئی تھی جن سے ان کے دو بچے ہوئے رنبیر کپور اور ریدھیما کپور پر افسوس رشی کپور صاحب آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے اب بات کرتے ہیں راج کپور جی کے تیسے بیٹے یعنی کی راجیف کپور کے بارے میں جو اپنے بھائیوں کی طرح بولی وڈ میں اپنا نام نہیں کما سکے انہوں نے کچھ فلمیں بھی کی رام تیری گنگا میلی زلزلہ جو کی صحیح رہی لیکن آگے کا فلمی سفر کچھ خاص نہیں رہا بتاؤ پرڈیوچر انہوں نے کچھ فلمیں بھی پرڈیوچ کی راجیف کپور کی شادی آرتی سفر وال سے ہوئی لیکن دو سال بعد ان کا ڈیواؤس ہو گیا تھا جس کے بعد ان کی کوئی بھی سنتان نہیں ہوئی راج کپور کی دونوں بیٹیوں ردو کپور اور ریما کپور کا بولی وڈ انڈسٹری سے دور دور تا کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ نے بتا دے ردو نے شادی کی ہے راج نندہ سے جس کے بعد انہیں دو بچے ہوئے نتیشہ اور نکھل نکھل نندہ وہی ہے جنہوں نے امیتہ بچن صاحب کے بیٹی شویتہ بچن سے شادی کی ہے نکھل اور شویتہ کے دو بچے اگستے نندہ اور نوے نوے لی ہے ردو نندہ کا ندھن دو ہزار بیس میں ہوا تھا جنوری کے مہینے میں راج کپور کی دوسری بیٹی ریما کپور نے شادی کی منو جہن سے جس کے بعد ان کے دو بچے ہوئے ارمان جہن اور آدھر جہن اور یہ دونوں ایک ایک ایکٹر ہے اب باری آتی ہے شمی کپور صاحب کے بچوں کی تو آپ کو بتا دیں شمی کپور صاحب کے دو بچے تھے عدیتی راج کپور اور کنچن کیتن دیسائی کپور عدیتی راج کپور کی شادی پریتی کپور سے ہوئی عدیتی نے فلم انڈسٹری میں اپنا کریئر تو نہیں بنایا لیکن ستیم شیوام سندرم دھرم کرم باو بی جیسی موویز میں اسسسٹنٹ ڈریکٹر کے طور پر کام کیا عدیتی کے دو بچے ہوئے وش پرتاب کپور اور تلسی کپور جن کا بولی وڈ انڈسٹری سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہی شمی کپور صاحب کی بیٹی کنچن کپور نے شادی کی مشہور پریڈیسر منموہن دیسائی کے بیٹے کتن دیسائی سے شادی رچائے بولی وڈ کے مشہور ڈریکٹر رمیش سپی صاحب کی بیٹی شینہ سپی سے جن سے ان کے دو بچے ہوئے شیرہ اور زہان وہی ششی کپور صاحب کے دوسرے بیٹے کرن کپور نے بھی بولی وڈ میں کچھ گنتی کی ہی فلمیں کی اور کامیاب نہ ہونے پر یہ ایک فٹوگرافر بن گئے کرن کپور نے لورنہ سے شادی کی اور ان کے دو بچے ہوئے آلیہ کپور اور زیک کپور ششی کپور کی بیٹی سنجنہ کپور نے شادی کی ویلکم تھاپر سے جن سے ان کا ایک بیٹا ہے ہامیر تھاپر دوستو باری آتی ہے راج کپور صاحب کے بیٹے رلدھیر کپور کے بچوں کی جس میں کرینا اور کرشما شامل ہیں کرشما اور کرینا دونوں نے ہی بولی وڈ انڈسٹری میں بہت نام کمائیا کرشما کپور ایکٹنگ کی فیلڈ میں آنے والی کپور خاندان کی پہلی لڑکی ہیں انہوں نے پریم قیدی مووی سے اپنا ڈیبیو کیا تھا جو 1991 میں ریلیز ہوئی تھی ان کی بہترین فلموں میں جانور راجہ ہندوستانی دل تو پاگل ہے جیت جیسی شاندار فلمیں ہیں خاص کر گوویندہ کے سنگ ان کی جوڑی کا بہت پسند کیا گیا بات چاہے فلم راجہ بابو کی کریں یا ہیرو نمبر ون کی سب میں کرشما اور گوویندہ کی جوڑی خوب چمی کرشما کپور نے دلی کے بزنس مین سنجے کپور سے سال 2003 میں شادی کی اور سمائرہ اور کیان نام کے دو بچوں کی ماں بنی لیکن یہ شادی زیادہ ٹائم تک ٹک نہ سکی اور دونوں نے ڈیواؤس لے لیا وہیں کرینا کپور بھی کسی پہچان کی محتاج نہیں ہے یہ بولیوڈ انڈسٹری کی سب سے پاپولر ایکٹریسز میں سے ایک ہے انہوں نے اپنے فلمی کریہ کی شروع جی پی دتا صاحب کے فلم ریفیوجی سے کی کرینا قریب پانچ سال تک سیف علی خان کے ساتھ ریلیشنشپ پہ رہے اور سال 2012 میں انہوں نے سیف سے شادی کر لی اور آج ان کے دو بچے ہیں تیمور اور چہکیر اور بھئی ان دونوں کو فلموں میں دیکھنے کے لیے آپ کو لمبا انتظار کرنا پڑے گا یہ دونوں بچے بہت چھوٹے ہیں وہیں اگر بات کرے رشی کپور صاحب کے بچوں کی تو بھئی رنبیر کپور کو کون نہیں جانتا جو انہیں جانتا بھی نہیں تھا وہ اینیمل مووی کے بعد ان کو بہت اچھے سے پہچان گیا ان کے ٹیلنٹ کو مان گیا ساتھی رنبیر کپور بولی وڈ انڈسٹری کے سفل ایکٹرز میں شمار ہوتے ہیں رنبیر نے بولی وڈ انڈسٹری میں اپنا ڈیبیو سال 2007 میں آئے مووی سانوریا سے کیا تھا اس کے بعد یہ جوانی ہے دیوانی ویک اپ سیٹ راک سٹار سنچو اینمل جیسی موویز کی اور بتا دیا کہ یہ بھی سپر سٹار کے لسٹ میں شامل ہوتے ہیں رنبیر کپور نے آلیا بھر سے شادی کی 2022 میں اور آج ان کے ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی ہے جس کا نام ہے راہا رشی کپور صاحب کی بیٹی ریدیما کپور نے فلموں میں اپنا کریئر نہیں بنایا ریدیما کپور کی شادی ڈلی کے بزنس مین بھرس سانی سے ہوئے ان دونوں کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے سمارہ سانی دوستو ہم نے آپ کو کپور خاندان کا پورا اتحاس یہاں پر بتا دیا آپ بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کامنٹس ضرور کریں اور کپور خاندان کا وہ کون سا سٹار ہے جو آپ کا فیورٹ ہے یہ بھی لکھے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں